حدیث نمبر پانچ ہزار پچھتر حضرت تعاوز کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کے نبیس سے منع فرمایا انہوں نے فرمایا ہاں پھر حضرت تعاوز فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار ستتر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے اور کھوکلے قدو میں نبیس بنانے سے منع فرمایا حدیث نمبر پانچ ہزار ستر حضرت تعاوز بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھوکلے قدو اور روغن ملے ہوئے برطنوں میں نبیس بنانے سے منع فرمایا انہوں نے فرمایا ہاں حدیث نمبر پانچ ہزار اناسی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑوں کھوکل کتو اور روغن ملے ہوئے برتنوں میں نبیز بنانے سے منع فرمایا حدیث نمبر پانچ ہزار ایسی حضرت محارب بن تسار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میرا گومان ہے کہ کھوکلی لکڑی کا بھی ذکر کیا حدیث نمبر پانچ ہزار اکیاسی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے کھوکل کتو اور روغن ملے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا اور فرمایا مشکیزوں میں نبیز بناو